موسیقی اس سے بھڑ کے اگر ہم اپنے پچھلے ساڑھے چار سال میں اپنی یاداش کو کھنگا لیں تو ہمیں حکومت کی طرف سے اور کچھ نظر نہیں آتا اس چیز کو روکنے کے لیے جو دہشتگردی لوگوں کے گھروں کو اجار رہی ہے وہ انٹرنل دہشتگردی ہے یا باہر سے لیکن ہمارا فیلیا نظر آیا کمپلیٹلی ایجنسیز کا بھی اور حکومت وقت کا بھی یہ حکومت کیا اخلاقی جواز رکھتی ہے عید الفطر سے لے کے محرم کے ایام تک ہر اہم م اور غیر اہم موقع پر جب چاہیں دہشتگرد سٹرائک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور عوام پاکستان کے ان کے رحم و کرم یہ حکومت کیا جواز رکھتی ہے اخلاقی ان ساڑھے چار سالوں میں رہنے کا اگر وہ جان و مال کیا تحفظ نہیں کر سکی جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی اس ووٹ کا جس کو لے کر وہ حکومت اقتدار میں آئی آج ساڑھے چار سال پہلے الیکشن پہ کیا امپیکٹ پڑھے گا اس صورتحال کا کراچی میں آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں خ پاکستان میں الیکشن خونی الیکشن ہوگا خدا نہ خواستہ الیکشن ہوگا بھی کی نہیں ہوگا اس پر بات کریں گے آج کے ہمارے گیسٹ بہت اہم ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے جنافرید ہیں پراچہ صاحب لاہور سٹوڈیوز کے اندر ہمیں پاکستان مسلمنگ نون کے مشاہداللہ صاحب آپ سیکریتات مشریات ہیں ان کے سینیٹر ہیں ہمیں جوائن کریں اسلامباد سے سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیولز پارٹی فاکی حکومت ترجمانی کر رہے ہیں اور پاکستان پیولز پارٹی کے اتحادی این پی کو ریپیزنٹ کریں اس وحاجی عدیل صاحب تمام لوگ آپ بہت وارم ویلکم پراچہ صاحب کیا اخلاقی جواز ہے حکومت کے پاس سوڑھے چار سال میں سوائے موبائل کو سسپینڈ کرنے کے سروسز کو لوگ کہتے ہیں کہ میئر نظر نہیں آیا حکومت کی طرف سیریسنس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے دن سے ایک ناکام راستے پہ حکومت گامزن ہے اور یہ بات واضح ہے کہ ان کی ترجیحات کے اندر ہی یہ نہیں ہے کہ لوچاریوں کو آمن دینا ہے یا عدل قائم کرنا ہے یا دہشتگردی ختم کرنی ہے اندازہ لگائیے آپ نے خود جیسے کہا ہے ایک ہی طرح کا انداز ہے جیسے کب کوئی واقعہ ہوتا ہے فوری سٹیٹمنٹ آتی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے یہ پڑھتے پڑھتے اور سنتے سنتے لوگوں کے کان پک گئے ہیں اور کم از کم تین چار سو دفعہ یہ جملہ دورایا گیا گیا گا آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈبل سواری پہ پابندی موبائل فون پہ پابندی حتیٰ کہ یہ بھی حکمرانوں کے ہاں ایک حل موجود ہے کہ سواری پہ ہی پابندی سرے سے لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلے موٹر سائیکل نہ ہو استعمال اور لوگ جو ہیں وہ بلکل اس بارے میں ان کو ان کی بوبمنٹ ہی بانت کا دی یعنی جہاں وہی حالت ہے کہ جس طرح سے وہ شیخ سعیدی نے کہا تھا کہ اس شہر کے اندر پتھر بندے ہوئے ہیں اور کتے کھلے چھوٹ 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 اخلاقی جواز نہیں ہے اس حکومت کے بعد کتان کوئی اخلاقی جواز ہے فیل ہو چکی ہے ناکام ہو چکی ہے مشاہد اللہ صاحب آپ حضر اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی مسلمی اگنون تو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کراچی سے لے کے خیبر پختون خواہ تک خاص طور پر جو ہے حکومت کی ناکامی جو ہے اتحادیوں کی ناکامی ہے گورنمنٹ کی پور گورننس ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہم کریں کہ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر کراچی میں آمن کے لیے کون چاہتے ہیں آمن نہ ہو کون چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے پر کلنک لگے دیشت گردی کا لان آرڈر کی مس مینجمنٹ کا لیکن کچھ انٹرنیشنل سازشی ایسی ہیں کچھ ایسے حالات ہیں پچھلے چار ڈیکیڈ سے کہ ہم کچھ کریں نہیں سکتے ہیں مشاہد اللہ صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کامران بات یہ ہے کہ یہ بات ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ کون یہ چاہتا ہے کہ حالات خراب ہوں کون یہ چاہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہ ہوں لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر انسان اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو تو پھر تو کام ہو جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب اس کی قیمت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں وہ ہے نا کہ سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑو خاموش رہو یہ حکومت جو ہے آہ ان کی منیت مشوبانی کرنا چاہتا ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہوں کہ حالات ٹھیک ہو لیکن بھائی بات یہ ہے کہ مثلا کراچی کی بات ہے جی اگر یہ کراچی میں یہ کیپیبل بھی ہیں ان کے اندر کیپیسٹی بھی ہے وہاں پہ رینجرز اور پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات پہ دو چار ہفتوں میں قابو بھی پا سکتی ہے اگر ان پہ سے سیاسی تسلط ہٹا دیا جائے ایک بات اب سیاسی تسلط ہٹانا کس نے حکومت نے یہ وہ قیمت ہے جو وہ آدھا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بھرتی بھی کرنی ہے وہاں پہ اپنے بھتے بھی لینے کام بھی کرنے پھر وہاں پہ جو کرمنلز ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو اپنے ملٹری ونگ ہیں وہ بھی چلانے ہیں اب یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر واقعی آپ ایک طرف عوام ہیں دوسری طرف آپ کے ذاتی اور سیاسی مفادات ہیں مالی مفادات ہیں اب اگر آپ واقعی حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کریں قیمت کیا ادا کرنی ہے کہ آپ اپنے ملٹری ونگ بند کرنے آپ بھتے خوریاں ختم کرنے آپ قبضہ مافیا ختم کرنے آپ لینڈ مافیا ختم کرنے یہ وہ قیمت ہے دوسری ایک اور قیمت ہے سب سے بڑی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے دو راستے ہیں انہوں نے جمہوریت کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ پانچ سال کی جو ٹینئور ہے وہ ہر قیمت میں پورا کرنا ہے جو موریت کا مطلب ٹینئور ہوتے ہی نہیں ہیں جو موریت میں حکومتیں بنتی ٹوٹتی بھی رہتی ہیں آئینی لحاظ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کے سامنے ایک ترجیح یہ تھی کہ عوام کے مسائل حل کریں بیروزگاری دور کریں مہنگائی دور کریں میشت کو چلائیں انرجی ٹھیک کا معاملہ ٹھیک کریں اور یہ دہشت گردی ختم کریں قبضہ مافیہ ختم کریں لوگوں کا جو خون بہرہ ہے اس کو روکیں دوسری طرف جو ہے ان کی ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ سارا کچھ انہوں نے کیا خاص طور سے یہ دہشت گردی کے حوالے سے تو ان کی وفاق میں حکومت ٹوٹ جائے گی اس لیے کہ جو وہاں پہ تو ان کی سن میں یعنی کہ اکثریت ہے لیکن وہاں پہ اتحادی حکومت کچھ کہتی ہے ایک ایک پارٹی کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے اب وہ ان کی اگر بات مانیں گے تو ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو وفاق کی حکومت ٹوٹے گی کیونکہ یہ جمہوریت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینور پورا ہوتا ہے ٹینور پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن عوام کو بے یار و مزہدگار چھوڑ دیا ہے نوہر وہ مر رہے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ ایو آگیا بڑا کھل کے آپ نے ڈیمانسٹریٹ کر دیا سینٹر غنی صاحب اگر میں حضب اختلاف کی اس بات کو تھوڑا سا ویٹ اجدود اس کا مطلب یہ نکلتے ہیں کہ اقتدار کی خاطر آپ اتنے بڑے اپرچونسٹ ہیں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کہ آپ نے پاکستان کی عوام کی جان و مال کو جو ہے اس کو سیکنڈ آپشن رکھی ہوئی ہے اور اپنے اقتدار کو اتحادیوں کے ساتھ لوٹ خسوٹ بھتا مافیا اس کو طول دینے کے لیے پارٹی کے ملڈنڈ ونگز کو کے بڑھاوے کے لیے ان کی حوصلہ شکری نہ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے کراچی کو پاکستان کی عوام کو جرگمال بنایا ہے وہ بڑے سیریس الیگیشن ہیں اور یہ کوئی عام آدمی نہیں اپوزیشن لگا رہی ہے آپ کی اوپر سینٹر غنی صاحب نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کے آخر میں کہ یہ الزامات کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس ملکی اپوزیشن لگا رہی ہے اور یہ اپوزیشن کا کام ہے اور خاص طور پر جب پی ایم ایل این ہماری اپوزیشن میں ہو تو ان کو یہی باتیں کرنی چاہیے جو وہ کر رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر آپ نے جو پروگرام جب آغاز کیا تو آپ نے پورے ملک میں ہونے والی دہشتگردی کے حوالے سے بات شروع کی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید مشاہد علا خان صاحب اس دہشتگردی پر کوئی بات کریں گے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا صرف کراچی تک لیکن کراچی میں بلکل دہشتگردی ہو رہی ہے بلکل قتل ہو رہے لوگوں کا اس پر مجھے بلکل کوئی انکار نہیں ہے میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی آئینی اور قانونی طور پر کے لائن آرڈر کو ٹھیک کریں اور امن امان کو قائم رکھیں لیکن یہ پتہ نہیں کیوں میرے دوست بھول جاتے ہیں کہ جب کراچی میں ان کی حکومت تھی سندھ میں ان کی حکومت تھی تب نائنٹی نائنٹی ٹو میں انہوں نے فوجی آپریشن کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ حالات خراب تھے جوی کیا تھا اور اس کے بعد خود یہ لوگ کہتے ہیں حالا یہ اس کی وجوات کچھ اور تھیں کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں جب حالات ہمارے قابو میں نہیں رہے وہاں امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی تو ہم نے لیاکت جتوئی صاحب جو ہمارے منسٹر تھے پرائم چیف منسٹر تھے ہم نے ان کی حکومت ختم کی تو بات یہ ہے کہ دو دفاع جب یہ اقتدار میں رہے سندھ کے اندر اس وقت بھی حالات اچھے نہیں تھے میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ آج بھی اچھے نہیں ہے لیکن صرف ساری ذمہ داری آج کی حکومت پر ڈال دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کراچی کے یہ حالات پچھلے کوئی پچیس تیس سال سے اس طرح کے ہیں وقتاً فوقتاً ان کی آپ یہ کیسے سنیڈر صاحب یہ تو آپ میری ایک ارسل نے میری ارسل نے میری ارسل سنیڈر صاحب اس سوال کا جواب دیجئے اس سوال کا جواب دیجئے کہ لوگ سن رہے ہیں کہ کترا ویٹیج ہے کترا ویٹیج ہے اس بات میں کہ آپ کے ملٹن ونگز ہیں این پی ایمکیو آپ کے تھادیوں کے ملٹن ونگز ہیں جو آپ پوزیشن کہہ رہی ہے اور ان کو آپ حوصلہ شکری نہیں کر سکتے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں حکومت کے مزے لے رہے ہیں اس کی اس کا رسپونڈ دیجا نا کامران میں آ رہا تھا دیکھیں ملٹن ونگز کی جہاں تک بات ہے شاہی سید صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کر بھی اور وہ ویسے بھی کہتے رہتے ہیں حلف ان کسمن اپنے بچوں کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ این پی کا کوئی ملٹن ونگ نہیں ہے اور ظاہر ہے جب وہ حلف پر بات کرتے ہیں تو میں ان کی بات یقین کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی میں نمائندگی کر رہا ہوں میں آپ کو حلف ان کسمن بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ملٹن ونگ نہیں ہے لیکن اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو اس کو ستسلیم کر لینا اور پیپلز پارٹی کو جو شخص جانتا ہے جو بچپن سے پیدائشی پیپلز پارٹی کے اندر ہے جو قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ملٹن ونگ نہیں ہے اس کی بات کو کوئی وزن دینے کو تیار نہ ہو تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے میں دوبارہ آپ کے توسط سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا کوئی ملٹنٹ ونگ نہیں ہے تو سپریم کورٹ تو فضول کے جیجمنٹس پاس کر رہی ہے نا آپ کے آپ کے نزدیک ان کو تو پتہ کچھ نہیں اگر دیکھیں بات سنیں اچھا میری بات سنیں اگر میں یہ کہوں کہ عدلیہ کرپٹ ہے آپ اس بات کو مانیں گے نہیں میں اس طرح نہیں مانوں گا کیونکہ آپ نہیں مانیں گے آپ آپ نہیں مانیں گے کامران آپ نہیں مانیں گے اس لیے کہ ساری عدلیہ نہیں ہے میرا یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے غلط ہے کہ عدلیہ میں کوئی سیشن جیج کرپٹ ہو سکتا ہے کوئی مجھے سٹیٹ کرپٹ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کا ایک جیج کرپٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ پوئنٹ آگیا اچھا مجھے مجھے کوئکلی جانے آگے مجھے ایسا سٹیٹمنٹ میری دینا چاہیے مشاہد اللہ صاحب کوئکلی ریسپونٹ کریں پہ حاجی صاحب کے پاس جانے میں میں نے ایک سن کامران پلیز جی 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 مجھے مجھے پاس پوری کرنے پیپلز پارٹی بتا ہے لیتی ہے پیپلز پارٹی کا کوئی ملٹنٹ ونگ ہے پیپلز پارٹی قتل کرتی ہے اس ججمنٹ کو اس اس بات کو میں رد کرتا ہوں آپ رد کرتے ہیں چاہیے سپریم کورٹ کے سترہ نہیں سترہ سو جج کہہ دیں ٹھیک ہے میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں اور ان کی ججمنٹ کرتے ہیں وہ تو پتہ ہی ہے لیکن آگا اس سے آگے چلتے ہیں مشاہد اللہ صاحب آپ کی ساری بات مشاہد اللہ صاحب آپ کی ساری بات جو اگر وہ مجھے قاتل کہیں گے تو میں ان کی کہنے پہ مان لوں گا نہیں آپ ضرور آپ نہ کریں حضور میکم کہہ رہا ہوں آپ سے وہ غلط سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو میں اس کو تسلیم کر رہوں اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں آپ اپنے تحیم بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کیا پتا چیزوں کا آپ کو زیادہ پتا ہے معاملات کا میں تو آپ کی بات سے میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا گنی صاحب کی ایک بات تو بڑی بجا ہے انہوں نے کہا جی کراچی کا حیلات آپ کے دور میں بڑے خراب تھے آپ پیشن کرنا پڑا تو آج آپ جو اتنی کر رہے ہیں آپ پیشن بن کے تو یہ تو آپ پیشن پر آپ پیشن ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں بہن اپنا وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں این پی نے اپنی پتہ نہیں کون کو اسی قسمیں کھا لیں شاہی صحیح صاحب نے کہ بتا نہیں لیتے اور وہ خود قسم اٹھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ وہ بتا اور ان کے ملٹن ونگز نہیں ہیں سپریم کورٹ جب کچھ بھی کہتی رہے پیپلز بارٹی کہتی ہے کہ ان کے ملٹن ونگز نہیں ہیں تو ہم پھر اس کے علاوہ کو سلوشن تلاش کریں مشاہد اللہ صاحب اتحادیوں سے باہر نکل کے دیکھیں کامران بات یہ ہے انہوں نے سعید غنی صاحب کو شاید بہت ساری باتیں یاد نہیں ہیں جی اگر نائنٹی ٹو میں کوئی آپریشن ہوا تھا اس میں خیر وہ ایک الہدہ ڈیبیٹ ہے اس میں ہم کتنے انوال تھے نائنٹی ایٹ میں جب ہم نے اپنی حکومت ختم کی اس وقت جب حکیم سعید کا ختل ہوا صلاح الدین صاحب کا ہوا ٹارگٹ کلنگ ہوئی تو ہم نے حالات کو کنٹرول کیا تھا انٹیریئر سندھ میں جہاں پہ ایک وقت تھا نائنٹی ون میں کہ وہاں پہ اثر کے بعد آپ پورے سندھ میں سفر نہیں کر سکتے تھے پتھارے دار تھے ڈاکو تھے دڑیل تھے ان سب کو ہم نے کرب کیا تھا یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ ہم نے اگر یہ چیزیں کی تھی تو صرف اس لیے نہیں کہ حالات خرابتے حالات خرابتے وہ ٹھیک ہوئے اور اس کی قیمت ادا کی ہم نے اور پھر یہ کہنا کہ جی پیپل پارٹی کا ملٹری ونگ نہیں ہے نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کا ہے این پی کا ہے یا ایم کیوم کا ہے میں تو ایک وہ ابزرویشن جو سپریم کورٹ کی ہے اور جس کی بنیاد سندھ حکومت کی وہ ایجنسیاں ہیں جس میں تمام ایجنسیاں شامل ہیں جنہوں نے جی ایٹی رپورٹ دی تھی انہوں نے یہ بات کہی تھی اچھا پھر ایک اور میں تاریخی بات بتاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کبھی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رہا پیپل پارٹی کا ملٹری ونگ اوپن لی رہا ہے بین القوامی طور پر رہا ہے جس کا نام الظلفقار تھا اور ایک طویل عرصے تک یہ اس کو اون کرتے رہے بعد میں اس کو ڈس ہون کیا تھا وہ بھی پیپل پارٹی کا نہیں تھا آپ خوش ہوتے تھے ان کے ایکشن سے میری بات سن لینا ظلفقار علی بکتوں کے نہیں تھا مشاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ میر مرتضی سن لینا عشائی صاحب کی بات کمیٹ ہو جائے سینیٹر صاحب بڑھاتا ہوں نہیں آپ کو پتا ہے کہ میر مرتضی سن لینا غنی صاحب بھئی بات تو سن لینا مجھے سب پتا ہے مجھے اچھا اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ تو فیصلہ نہیں کریں گے میری غلطی کا سینیٹر صاحب آپ کی باری ایک تو بول لیجئے گا میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی اہن کرتی رہی ہے پیپل پارٹی علز الفقار کو اہن کرتی رہی ہے ایک بہت طویلتی بات انہوں نے اس کو جا کے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیئٹ کیا تھا اور یہ خوش ہوتے تھے علز الفقار کی کاروائی پہ جب کراچی میں انہوں نے آرمی کی انسٹالیشن پہ حملہ کیا جب انہوں نے پی آئی اے کا تیار اخوا کیا وہ سارے پیپل پارٹی کے لوگ تھے وہ کسی اور پارٹی کے لوگ نہیں تھے تو ہسٹری کو آپ جو ہے نا مسخت نہیں کر سکتے یہ دکومنٹڈ ہسٹری ہے وہ لوگ آج موجود ہیں حال میں آتے حال میں اچھا یہ آپ کے پاس حاجی عدیل صاحب معذرت طرح لیٹ آیا میں ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا ہے حضرت مشاہد اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کیونکہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس لیے میں ان کو بھر بھر کوٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اتحادی جو ہیں ان کی ان کی کوسٹ کے اوپر پیپلز پارٹی امان نہیں لاسکتی کراچی یا سے شہر کے اندر تو آپ لوگ ورنہ ناخوش ہو جاتے ہیں اگر اصلے سے پاک نہ کیا جائے کراچی کو بھتا کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کیا جائے اگر جو ہے ملٹنڈ ون سے خلاف کاروائی نہ کی جائے تو آپ بلا باستہ لگ ایسے رہا ہے کہ آپ ملوث ہیں تو ریسپونڈ کر دیجئے اس کرٹیسزم پر جو اتحادیوں کے اوپر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں کافی بات ان ساتھیوں نے کی ہے آپ اگر میرے بات چونکہ مختلف موضوعات پہ کی ہے اگر آپ میری درمیان میں مجھے ٹوکے نہیں تو پھر میں بات کرتا ہوں ورنہ نہیں نہیں آپ بولیں جی پلیس نہیں نہیں میں نے ٹوکتا دیکھیں بات جو شروع ہوئی تھی وہ سارے پاکستان کی تھی اور اب آخر میں کراچی تک پہنچ گئی پورے پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ہر صبح میں ہر علاقے میں دہشتگردی کی وجوات مختلف ہے ہمارے صبح میں لیکن دہشتگردی جو اب پرسو ہوئی ہے سب سے زیادہ لوگ پنجاب میں شہید ہوئے ہیں زیادہ دماغے بھی وہاں ہوئے ہیں جو جو سیدپور کے وہ علاقے میں ہوا ہے جس میں میں حال میں اب بیس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور چوبیس کراچی میں دو ہوئے تھے بنو میں فائرنگ ہوئی تھی پولیس پہ چار وہ شہید ہوئے تھے اور بلوچستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا تو دہشتگردی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی کہہ کہ پنجاب میں نہیں ہے تو پنجاب میں تو سڑکوں پہ پولیس والی نے لوگوں کو مارا تھا لوگوں لوگوں نے پھر ان پولیس والوں کو بھی مارا پنجاب میں تو سرکاری دفاتر پہ اتھانوں پہ حملے ہوئے ہیں تو اور پھر جو القائدہ کے لوگ ہیں پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے گھروں میں سے پکڑے گئے ہیں اب میں نام نہیں لوں گا پھر مسئلہ بن جائے گا کراچی میں مردان میں فیصل آباد میں اسلام آباد میں پنڈی میں یہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے تھے القائدہ کے یا اس سیاسی جماعت کے قرائدار تھے یا ان کے اپنے گھر تھے کس سیاسی جماعت کے تو یہ میں آپ آپ کو آپ علم نہیں ہے تو پھر آپ میں نہیں لوگوں کے لیے بتائیں لوگوں کے لیے بتائیں لوگوں کے لیے بتائیں آپ آپ میں آپ کو علم ہے میں بتا دوں گا دوسری میری بات مجھے مکمل کرنے دیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جس قسم کی دہشتگردی ہو رہی ہے ہماری بہت ساری سیاسی و مذہبی جماعتیں ان کو سپورٹ کرتی ہے مذہبی جماعت کے لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے یہ قاضی حسین احمد صاحب خودکش بمبار عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ امریکہ نے کرایا ہے یہ اور اس سے پہلے بھی کسہ خانی میں جماعت اسلامی کے جلسے پہ ہوا اور جماعت اسلامی کے کافی لوگ ہمارے پشاور کے ساتھ ہی شہید ہوئے جماعت اسلامی کا جو مرکزی دفتر ہے پشاور میں اس پہ بھی ایک گفہ حملہ ان کے اندر جا کے حملہ ہوا ہے اب یہ سب امریکہ نے کرائے جب تک پاکستان کے اندر ان دہشتگردوں کو سپورٹ نہ ختم نہ ہوگی اور تو یہ تو دہشتگردی پھر ہوگی جو راتوں کو وہ ان کے مدرسوں میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں رہتے ہیں ان کی مساجد میں رہتے ہیں وہ ہمارے جیسا لباس بینتے ہیں ہماری جیسی شکلیں ہیں ہماری زبانیں بولتے ہیں اور پھر وہ دہشتگردی کرتے ہیں تو یہ حکومت میں مانتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے لیکن ملک کے اندر اگر خددار پیدا ہو جائیں ملک کے اندر ایک ایسی سوچ رکھنے والے پیدا ہو جائیں جو کہیں کہ یہ دہشتگردی جنت کا راستہ ہے اور دہشتگردوں کے حمایت کی جائے دہشتگردوں کے پر اگر کوئی فوجی یا کہیں سے عملے ہوتے ہیں تو اس کی مخالفت کی جائے تو پھر آپ اس ملک کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں سر یہ آپ کا رسپانس آگی آپ آتا ہوں میں جی جی حاج صاحب بریک کے بعد باقی کہ آپ نے تو پورا ملک کا جائزہ بڑا زبادہ پیش کر دیئے میں آپ کو بلکہ موقع دوں گا آپ نے پورا ملک کا جائزہ پیش کر دی جی بلکل بلکل لیکن اس سے پہلے پراچہ صاحب کی انگلی بارو اٹھ رہی ہے پراچہ صاحب میں یہ دنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف شارہ لیکن چلیں اگر آپ کی طرف نہیں بھی کیا سوال میرا یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا ٹیررسٹ پل رہے ہیں ہمارے ہاں قدار پیدا ہو چکے ہیں حاج عدیل صاحب جو کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سیریس رویہ ہے میری بات پھر مکمل تو ہوئی نہیں یہ بھی آپ کی دہشتگردی ہے حاج عدیل صاحب نے یہ بات تو صحیح کی کہ پورے پاکستان دہشتگردی ہو رہی ہے صرف کراچی بات کیا ہو رہی ہے لیکن ان کی گزارش میں صرف یہ کروں گا کہ پنجاب میں لسانیت کی بنیاد پر دہشتگردی نہیں ہو رہی ہے کراچی میں ہو رہی ہے لیکن برحال آپ کا پانٹیو ہے لیکن میں پنجاب کی بات کرتا ہوں جی جی آپ کراچی کی کرتا ہے آپ مجھے بات کرنے دے بھی بات سنیں شریف لنکن ٹیکٹ ٹیم پہ کہا حملہ ہوا پنجاب میں ہم نے جیل کے ٹریننگز جو بیجے ہیں ہمارے کئی درجن سپاہیوں کو پنجاب میں قتل کیا گیا ہے ٹھیک ہے پنجاب میں ایف آئی اے کے دفتر پر حملہ ہوا ہے پنجاب میں ملتان میں آئی اے سے آئی کے دفتر پر حملہ ہوا ہے یہ دہشتگردی ہر جگہ ہے ٹھیک ہے اس سے کہنا کہ صرف ہاں کراچی کی دہشتگردی کے نوعیت مختلف ہے وہاں اب شاید طالبان وغیرہ بھی پہنچ گئے ہیں لیکن وہ تو بیس سال سے دہشتگردی ہو رہی ہے آپ نے ایک گروہ کو پندر لاکھ سے زیادہ لائسنس دیئے اس میں زیالہ کا دور بھی ہے اس میں بینظیر صاحبہ مرہومہ کا دور ہے نواشیف کا دور ہے مشرف کا دور ہے اور اب یہ پیپل پارٹی کا دور ہے ہم نے بار بار کہا کہ جناب آپ ڈیوے پنائیس کریں کراچی کو لیکن سینٹ میں پیپل پارٹی میں سپورٹ کرتی ہے اور جب قومی اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ کاؤنٹنگ بھی نہیں کرتے اور دوسری پارٹی کے حق میں دے دیکھیں کراچی کی صورتحال یہ ہے کراچی میں بتا مافیا ہے لینڈ مافیا ہے نارکاٹنگ مافیا ہے اسلاح مافیا ہے اور کراچی میں سیاسی مافیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب تک اس مافیا کو ختم نہیں کریں پہلے کراچی کو ڈیوے پنائیس کریں ہم کہتے ہیں وہ ہم سے شروع کریں باچاہ خان مرکز سے شروع کریں مردان ہاؤس سے شروع کریں نائن زیرو میں بعد میں جائے ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ بھی آگیا حاجی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بھی بڑا کامپریہنسیو آگیا میرے جانا ہے مشاہد اللہ صاحب پر لیکن بڑا امپورنٹ ہے جبات اسلامی کا پوائنٹ سر یہ بیسیکلی مدرسوں کے اندر بقول حاجی صاحب کے تروریس پیدا ہوتے ہیں ہم امریکہ وغیرہ کیوں دوش دیتے ہیں غدار تو ہمارے اپنے اندر پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں کامران یہ بات انتہائی غیر سنجیدہ یہ رویہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو جوابات ہیں وہ آپ نہیں دے رہے کہ آپ نے کتنے پھتھا خور پکڑے ہیں کتنے آپ نے علاقے بند کی ہیں کتنے نو گو ایریا ختم کی ہیں کتنے آپ نے دہشتگر پکڑے ہیں انہوں نے کیفرے کردار تک پہنچایا ہے یہاں سیدھے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صحافی کے قاتلوں کو جو اس کے گواہ ہیں وہ ایک ایک کر کے سارے کے سارے مار دیے جاتے ہیں جو پولیس ایکشن میں شامل ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاتے ہیں کسی ایک بات کا بھی آپ جواب نہیں دیتے ہیں اور یہ سادہ سی ایک بات ہوتی ہے وہ جی ان کی حمیت ہو رہی ہے کتن کوئی حمیت نہیں کر رہا نہ ہم حمیت کرنے کو اس کو دہشتگردوں کی جو حمیت کرتا ہے وہ ملک کا قوم کا اسلام کا دین کا وہ قدار ہے اس لئے دو بات ایک یہ بات بڑی آسا وہ جی ان کے گھر سے پکڑے گئے بھئی یہاں ہمارے ہاں سے تو کوئی نہیں پکڑا گیا میں بازے کرتا ہوں لیکن یہاں پر اس ملک میں کون لے کے آیا تھا کس نے رکھا تھا ہسنا تو وہ انہیں رونا چاہیے رونے کا مقام ہے یہ ہسنے کا مقام نہیں ہے انہیں تو آسو بھی نہیں آتے کہ جو لاشیں لوگ روز اٹھا رہے ہیں یہ تو کہتے ہوئی کچھ نہیں رہا یہ تو گرر فرینڈ اور بوائی فرینڈ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے اندر لوگ مارے ہیں وہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ہے اور کون ہے حالق حاجی این پی تنہیر ہے چلیں اے ان پی جو ہے وہ پارٹنر ہے نا وہاں بھی پارٹنر ہے یہاں بھی پارٹنر نہیں ہے اب رہی ہے نا جی چند دن پہلے اب تک تو آپ پارٹنر رہے ہیں ایک ایک لہو کا آپ کے دامن پہ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دامن پہ بھی ہے ایم اے کے دامن پہ دیجئے ایم اے کے دامن پہ کتے خون کے دامن کت بھی نہیں ہے ام اے کے دور کا اور آج کے دور کا مقابلہ کر لیں آپ کو فرق صاحب پتا چل جائے گا مشاہدہ صاحب آپ تو امریکہ کے آپ تو حاجی صاحب امریکہ کے وکیلے صفائی بنے ہوئے ہیں اگر قاضی صاحب نے کہا ہے اعمریکہ کا لیکی نہیں کیا ہے یہ آپ نے دیا ہے کہ جب قاضی صاحب کی قاضی صاحب کے بات کی آپ تردید کر رہے ہیں قاضی صاحب نے کہا ہے کہ مجھ پہ امریکہ نے کروایا ہے آپ تردید کر رہے ہیں کہ نہیں امریکہ نے نہیں کروایا ہے تو آپ نے امریکہ کے وکیل سفائی بنے ہوئے ہیں جہاں پہ اگر آپ امریکہ کے وکیل سفائی کے طور پہ آئی ہوئے ہیں تو آپ بتائیے آپ بتائیے ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے امریکہ کے اجنٹ ہیں امریکہ کروا رہے ہیں آپ ہر جگہ تحفظ دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں پھر طلبان امریکہ کی ایجنڈ ہیں طلبان کہتے ہیں ہم نے کیا آئی طلبان کہتے ہیں ہم نے کیا آئی چلو جنہوں نے کیا آئے آپ ان کو سامنے لے آئے جو ٹیلی فون کرتے ہیں صلی幹嘛 مشاید اللہ صاحب صاحب نے جواب جو دیا ہے وہ وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے انہوں نے کہا جی پنجاب میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے ایف آئی اے کے سی آئی اے کے آفیس پہ دھماکے سے لے کے جو سپائی مار جاتے ہیں اغواہ کی جاتے ہیں تو آپ کی سمو سے جو ہے وہ کراچی کی صورتحال پہ یا خیبر پخصوں کو صورتحال پہ تنقید کر رہے ہیں مشاہد اللہ صاحب حالات تو ساری جگہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں بقول حاجی عدیل صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ریالیٹی جو ہوتی ہے وہ ریالیٹی ہی ہوتی ہے ہم نے کب کہا ہے کہ پنجاب میں نہیں ہو رہا ملہ اگر ہم یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے وہ تو پورے ملک میں ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایک بات اور فرق کیا ہے پنجاب اور سندھ اور دیگر صوبوں میں فرق یہ ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی آسمانی آفت آجائے ڈینگی آجائے دہشت گردی ہو جائے دھماکے ہو جائے تو حکومت ایکزرڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے باقی جگہوں پہ حکومتیں خود ملوث ہیں مثلا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اپنے چیف منسٹر جو کہ پیپلز پارٹی کا ہے اس پہ الزام لگاتی ہے سندھ میں ظلفقار مرزا صاحب رحمان ملک صاحب پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے آج بھی سندھ کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خود ملوث ہے یہ فرق ہے پنجاب میں اور اس میں دب ہے ہر جگہ وہ تو ہونی ہے اس لیے کہ پہنے پانچ سال جب آپ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے جو طریقے پارلیمنٹ بتاتی ہے اس میں عمل درامت نہیں کریں گے تو بھائی دہشت گردی کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی سوال تو پہنے پانچ سال بعد یہ ہونا ہے نا سوال پہنے پانچ سال بعد یہ تو اطلاع آپ دینے کے لیے نہیں رہ گئے نا جو حکومت میں بیٹے ہوئے کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہو رہا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کیا اس کو رکنے میں نہیں کیا آپ نے کردار ادا آپ انتہائی نالائق اور نا اہل حکومت ثابت ہوئے ہیں آپ نے پاکستان کے غریب اور مجبور عوام کو بے یار و مددگار چھوڑا ان پہ لوگ ظلم کرتے رہے ان کی لاشے سڑکوں پہ تڑپی رہی ان کا خون بہتا رہا اور آپ یہ کہتے رہے کہ ہم مفاہمت کی سیاست کریں گے اور آپ اپنے کام نکالتے رہے آپ وزارتیں لیتے رہے ایک طرف اقتدار کا نشہ تھا دوسری طرف عوام کا خون تھا آپ نے اقتدار کے نشے کو مزید اس میں بدمست ہو گئے اور عوام کو جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ سوال ہے آج سینٹر غنی سینٹر غنی صاحب اگر میں مشاہد اللہ صاحب کی ساری بات سنو تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ الظلفکار سے لے کہ آج تک سب سے بڑی جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ آپ کی پارٹی کر رہی ہے سب زیادہ بے حص آپ کی پارٹی ہے اور اس کی سب سے بڑی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ یہ کہ جب آپ کے وزیر داخلہ تھے وہ ڈاکوں کو کھلیام مارنے کا کریٹ سر پہ لیا کرتے تھے پھر جب وہ پریس کارفر سے کر کے آپ کی اپنے اتحادیوں میں الزام لگایا کرتے تھے تو نہ ان کا کچھ ہوا نہ ان کا کچھ ہوا اگر وہ صحیح ہے تو ان کا کچھ نہیں ہوا اگر وہ سچے ہیں تو ان کا کچھ نہیں ہوا اس کانٹیکس میں جہاں پہ آپ کی پولس کا فیلیر ہے خاص طور پہ کراچی میں پلنٹسائز ہوئی ہے ہر چیز کس حیثیت سے آپ ووٹ لینے جائیں گے اب کی دفعہ سینٹر سعید غنی صاحب اس 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 عوام سے کس مو سے آپ جائیں گے ووٹ لینے اچھا کامران اب پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ بلکل خاموشی اور اتمنان کے ساتھ اگر آپ میری بات سنیں گے تو میں ساری باتوں کا آپ کا جواب دے گا جہاں تا اگل ظرفکار کی بات ہے آپ اگر ابھی کراچی کب آئے نا تو مجھے ضرور بتائیے گا میں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کراؤں گا جن کے اوپری الزام تھا کہ وہ ظرفکار کے لوگ ہیں ان لوگوں نے زندگی میں کبھی چوہ ابھی نہیں مارا اور ان کے خلاف جو کیسز یاولک میں بنائے تھے وہ آپ سارے ان کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لی جائے گا آپ کو مل کر بات کر کا اندازہ ہو جائے گا ان کا تو یہ میں گزارش کروں گا کراچی آئے تو ان سے ضرور ملیے گا جی جی دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس مورد میں دہشت کر دی اب سنیں تو صحیح نا ایک تو آپ کا حقیقت ہے نا اب بھائی تھی لیکن تیسل پارٹی کا اسے آپ کے آزمی کی وجہ سے میرا آزمہ خراب ہو رہا ہے جب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا آپ بار بار اس وقت کیوں بول رہے تھے آپ کا آزمہ پہلے خراب ہوا اس کا اثر میرے پہ تو آنا ہی ہے نا بھائی جب ساتھ بیٹھے ہوئے آزمی کا آزمہ خراب ہوگا تو اس کا بھی ہوگا تھوڑا بہت تو بھائی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو پیپل پارٹی کے سارے لوگ تھے میں آپ کو نام گنوا ہوں علز الفقار کے لوگوں کے جو آپ کے لیڈران تھے پیپل پارٹی کے اس میں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو تھے میں اس سخت سعادت میں وہ کہہ رہے ہیں چوہ بھی کبھی نہیں مارا مشاہ صاحب آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قاتل ہیں حد ہو گئی نہیں مجھے آپ جواب تو دینے تھا میں پوری بات کرنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ بھیجنا ہے اچھا آپ کلاچی پہ آجے اب موجود حالات پہ آجے سننے تھوڑا سا اب موجود حالات پہ آجے سیلیٹر لڑائی ہے لیکن جس دہشت گردی کا سامنا ہم کر رہے ہیں آج وہ نہ پیپل پارٹی کے خلاف ہے نہ مسلمی قدون کے خلاف ہے نہ این پی کے خلاف ہے وہ اس ملک کے خلاف ہے اور اگر ہم پر آپ جتنے اضامات لگا رہے ہیں اگر میں پراچہ صاحب کی باتیں بھی مان لوں مشاہد اللہ خان صاحب کی باتیں بھی مان لوں آپ کی باتیں مان لوں تو ان دہشت گردوں کے نشانے پر عام لوگ پاک فوج اور جتنے ہمارے بے گنا لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لے کر اگر سیاسی جماعتیں ان کے نشانے پر ہیں تو وہ ہواوی نیشنل پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے کوئی اور مجھے تیسری جماعت بتا دیجئے جس کو وہ دہشت گرد جنگ کے اندر نشانہ بنا رہے ہوں مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میاں شباہ شریف صاحب جلسے میں کھڑے ہو کر اسٹیج میں کھڑے ہو کر ان دہشت گردوں کو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں حملے نہ کرو اس لیے کہ امریکہ کے متعلق تمہاری اور ہماری سوچ ایک ہے جماعت اسلامی کے لوگ اگر ان کے اوپر حملہ ہو جائیں تو یہ ابھی حملہ ہوا نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے سعید غنی یہ بیان کبھی بھی نہیں آیا کیوں جھوٹ بولتے ہیں آر اچھا کامرہ خدا کے لیے خدا کے لیے اگر جو پندرہ بیس منٹ بچے ہیں شہباز شریف صاحب کا وہ کلپ نکالیے اور اس ملکے لوگوں کو سنائیے کہ انہوں نے نکالو 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 پتا چل جائے گا کہ یہ سچ کہہ رہے بیس منٹ تو کم ہے اترا بڑا کلپ کاریس کے لیے اگر ہے وہ وجود تو میری میری بات میں وہ سلام اللہ تیبو کا بھی کلپ نکال لیں جس نے کہا تھا کہ وی آر فائٹنگ ور بھٹوئزم پستالات میں کھڑے ہو کے جس نے میجر پارک رہیم کو مار کے جہاز کے اوپر سے نیچے آپ کے دن کی نداد میں سنوں گا بریک کے بعد اور حاجی عدیل صاحب کی بھی سنوں گا اور آبیسلی سیجیشن لینے کوش کروں گا کہ اب تو خیر حکومت ختم ہو رہی ہے اب سیجیشن کیا لینی آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ پر الزام لگ رہے ہیں آپ مظلوم ہیں اور باقی سب جو یہاں ظالم ہیں اس پورے پینل کے اندر حکومت وقت سب سے مظلوم نظر آتی ہے واپس آتے ہیں پروگرام بریک کے پروگرام میں ڈا سن شامل دکھتے ہیں پراشا صاحب پیپل پارٹی تو مظلوم ہے اس لحاظ سے الظلفقار سے لگ آئیتے ہیں کہ الزامات ان پر لگیں زیادہ اور ان کو موقع نہیں نہیں جاتا کامران میں زیرا بات مکمل کروں جی جی میں آرہا آپ کی طرف آرہا ہوں جی جی پرائیس بیٹھیں نا جی یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے کہنے والی کہ جللاب وہ زلفقار کو ہمارا جو فیرست انہوں نے جاری کی تھی نا جی کہ جن کو انہوں نے منگوایا تھا تیارہ اغوا کرنے کے بعد وہ ساری فیرست آپ منگوا لیں ان میں پیپلز پارٹی کے عوضے دار تھے جن کو جیلوں سے رہا کروایا گیا ان میں وہ لوگ تھے جو مختلف مقامات پر جی آپ اب میری بات بھی آپ سن لیں جی سلام اللہ سلام اللہ آپ کی بات میں نے نہیں آپ کی بات میں نے نہیں کچی ہم جانتے ہیں سارے ہم نے پھوکتے ہوا ہے یہ سلام سہید غریص صاحب یہ کلچر بھی پیدا کریں کہ دوسرے کی بات بھی سن لیا کریں اور وہاں پر سلام اللہ سلام اللہ بھئی آپ اپنی بات کا اپنے موقع پر بات کریں آپ کو بات کا موقع ملے گا آپ سب سے زیادہ غلط بات کر رہے ہیں حافظ اسلام کو کراچی یونوورسٹک ہے ان کے اوپر حافظ اسلام کو حافظ اسلام اللہ ٹیپو نے شہید کیا تھا یہ حافظ اسلام اسلامی جمعیت تنبا کے تھے ان کو شہید کیا تھا اور آپ نے کہا جی کس جماعت پر سب سے زیادہ داشتگردی وہ ہمارے کلاب ہوئی ہے لکمان بیگ اور اسی طرح سے اسلام مجاہد اور قاضی حسین آمد اپنے اقتدار کے لیے اپنی لوٹی دولت کو بچانے کے لیے ڈالر لینے کے لیے آپ نے اس ملک کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے آپ جتنا قتل ہو رہا ہے ایک ایک لہو آپ کے ذمہ آئے اس ملک جو قتل ہو رہا ہے جو کراچی میں جو بلوچستان میں جو وزیرستان میں جو ملک کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ کاتلوں کا ساتھ بھی بے رہے ہیں آپ کاتلوں کے پاتلر بھی ہیں آپ خود بھی کاتلوں کا دلو آپ تشکیش کریں گے ہیں غنی صاحب اب رسپونڈ کر دیجئے اب آپ الزامات کی فیرست میرے پروگرام کے حوالے سے کمپلیٹ ہو گئی جدنی لگ سکتے تھے جی اب آپ رسپونڈ کیجئے کامران صاحب امریکہ سے ڈالر کس نے لیے جہاد کے نام پر لوگوں کو گمراہ کس نے کیا دہشتگردی میں کس نے ان کو ہو جایا صوبہ سرد میں صوبہ خبر پختنخواہ میں پچھلے چار پانچ سال جب ایم ایم ای کی حکومت رہی انہوں نے ان دہشتگردوں کو کھلی چھوٹ دی پھلنے پھول اور آج وہ عذاب ہمارے گلے میں ڈال کر ہی ہم پر ہی سارے الزامات دھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بھی شرمناک بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اوپر حملے ہو جائیں تب بھی یہ جرت نہیں کرتے یہ کہنے کی کہ وہ دہشتگرد ہم پر حملے کر رہے ہیں جبکہ وہ علل اعلان یہ کہہ چکے تھے جب قاضی صاحب نے بیٹھ کر کہا کہ اس ملک میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ جہاد نہیں ہے فساد ہے ان کو ان کو دھمکیاں دی گئیں ٹی وی پر آ کر بتایا گیا کہ قاضی صاحب نے جو کچھ کہا ہے ہم ان سے بدرہ لیں گے اب یہ ساری باتیں تسلیم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے مشاہد اللہ صاحب اب تو خیر حکومت جو ہے وہ اپنے خاتمے پر ہے الزامات کی بلیم گیم بھی ہوتی رہے گی آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں فوجی آپریشن بڑا ناغذیر ہے جس طرح کے پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر کہتے پھر رہے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی سے کچھ ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ابھی کراچی کے اندر ساری کراچی کے اندر جو ہے اس فوجی آپریشن کسی بھی مسئلہ کا علی نہیں ہوتا اور اس کے سے یعنی کہ خرابیاں زیادہ اور پیچیدیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور فوجی آپریشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کی ایجنسیاں پولیس رینجرز فیل ہو گئی وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں پولیس اور رینجرز فیل نہیں ہوئے اچھا ان کو ابھی تک کام کرنے کا ایک روس دی بورڈ موقع نہیں ملا ہاں اگر انہیں ایک دفعہ موقع مل جاتا ان پہ سیاسی تسلط نہ ہوتا اس کے بعد بھی وہ اگر فیل ہوتے کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا لیکن بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے کہی یہ بات اور یہ مثلا ایک میں اور مثال دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مطلب کے سعید غنی اب مارا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے ان کی بات بھی لوگ سن رہے ہیں لیکن جو میں ڈاکومنٹیڈ اور ریکارڈ کی بات بتاؤں گا مثلا امن کمیٹی کے بارے میں اسی پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم ملوث نہیں ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں امن کمیٹی کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ کہا رہا آپ نے بازار مرتبہ سنا ہوگا یہ کہا جی اچھا اس کے بعد کس نے کہا خلاف وہاں پہ آپریشن بھی ہوا اور اس کے بعد سننے اس وہاں پہ آپریشن بھی ہوا وہ کامیاب ہوا ناکام ہوا وہ ساری دنیا کو پتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اسی سندھ حکومت پیپل پارٹی کی حکومت نے امن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں پہ ہیڈ منی لگائی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے تھے کہ وہ سارے دہشت گردی میں ملوث ہیں بھتے میں ملوث ہیں قبضے میں ملوث ہیں لیکن اب آگے وہ ہیڈ منی بھی ختم کر لیے تو ان باتوں کا کیا مطلب ہے مطلب ہے اس بات مطلب یہ تو ہے نا کہ آپ کسی کے کہنے پہ اپنے لوگوں پہ جو آپ کے لوگ ہیں امن کمیٹی کے نام پہ امن کمیٹی کے جلسوں میں پیپل پارٹی کے لیڈروں نے تقریریں کی پھر آپ نے کہا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں پھر آپریشن کیا پھر ہیڈ منی لگائی پھر ہیڈ منی ختم کر دی تو اس کا مطلب ہے آپ ملے ہوئے ہیں سب کام آپ خود کر رہے ہیں حکومت ملوث ہے جہاں پہ حکومت ملوث ہوا فوج پاکستان کی آجائے یا امریکہ کی آجائے وہ حالات پر قابو نہیں پاسکتی ہاں اگر آپ کی حکومت واقعی ان کی خواہش ہوگی کہ امن و امان برقرار ہو عوام کے آنسو پہنچے جائیں تو پھر یہ پولیس کامیاب ہو سکتی ہے کے پیبل ایپل اور ان دہشت گردیوں سے پولیس لڑتی ہے فوج جو ہے وہ ایکسٹرنل محاصفے لڑنے کے لیے ہوتی ہے اس کا یہ کام نہیں ہے آپ اپنی پولیس کو تو استعمال کرتے نہیں ہیں مشہد صاحب کا پوائنٹ ہے حاج دین صاحب آپ کو اتحادی کے طور پر لگا ہے کہ پیبلس پارٹی جو ہے یا تو بالکل بے بس ہے کراتی میں سنیں میں تھوڑا سی بات کروں گا بازی کی یہ جب ہم نعرہ لگاتے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار یہ کس کے خلاف لگتے تھا ذرا پوچھ لیجئے اور یہ اس زمانے میں یہاں سے کتابیں بھر کر مذہبی کتابیں امریکہ ایکسپورٹ ہوتی تھی اس کے بدلے میں پیسے ملتے تھے اور جب وہ امریکہ پہنچتی تھی تو ان کو وہ ریسائیکل کر دیتے تھے دیکھیں آپ اطراف کریں کہ آپ کا تعلق تھا امریکہ کے ساتھ پھر زیالہ کے زمانے میں امریکہ نے اور زیالہ نے مل کے دنیا بھر کے دہشتگردوں کو اس پاکستان میں بلائیا ویزا دیا پیسے آئے روزانہ ایک جہاز اترا کرتا تھا راورپنڈی کے ائرپورٹ پہ سامان لے کے جو کہ ایک سیاسی جماعت درس پرسنٹ اپنے ورکنگ وہ لیتی تھی چارجز اور پھر وہ باقی نائنٹی پرسنٹ کہا جاتا تھا اس جماعت کو پتا ہے پھر ایم ایم اے کی حکومت ہمارے صبح میں تھی پورا اس طالبان کو پورا آپ نے سواد دے دیا اگر غلطی سے کسی ٹرک کو کسی گاڑی کو پولیس پکڑتی اسلے والی تو اوپر سے ہرڈر آ جاتا کہ اس کو چھوڑ دیں اور امن کے ساتھ اس کی منزل تک جانے دے یہ سارے واقعات ہیں لوگ کیسے انکار سکتے ہیں کہ اس واقعے میں پاکستان کی مذیبی جماعت شامل تھی مذیب جماعت کے غریب روک کروڑ پتی اور اپتی بن گئے ہیں یہ اور اب وہ اب وہ نعرہ جو لگاتے تھے ہم کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اب یہ کچھ شرصے کے بعد اب یہ اوروں کے مطلق وہ نعرہ لگاتے ہیں میں نے پہلے شروع میں کہا ہے القاعدہ کے سپورٹر کون تھے القاعدہ کے سپورٹر کون تھے اب تالبان کے سپورٹر کون ہیں ان میں جورت تو نہیں ہے اور باقی کراچی کے مسئلے میں ہماری پالیسی الگ ہے کراچی کے مسئلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے حکومت بلیک میل ہو رہی ہے پیپل پارٹی کے اپنے لوگ مر رہے ہیں لیکن پیپل پارٹی کے حکومت بلیک میل ہو رہی ہے آپ اعتراض کر لیں آپ نے امریکہ نے پیسے لینے تھا کامران یہ نعرہ ہم ہی لگاتے رہے ہیں ہمیشہ اور ان کے خلاف میں لگاتے رہے ہیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے یہ ہمارا نعرہ تھا یہ شروع سے جب امریکہ کے آنے والی گندم میں گلے کے اندر جہاں پہ تختیاں ڈال کے کراچی کے اندر وہ تھا امریکہ تیرا شکریہ تو اس وقت امریکہ کے خلاف ہم کے لوس میں نکال رہے ہیں تو گندم دے گا امریکہ تو شکریہ نہیں کہیں گے امریکہ کے خلاف آپ نکال نکال لیں کس نے کس نے اس کے خلاف ہم پہلے دن سے امریکہ ہم پہلے دن سے امریکہ جو کہہ رہے تھے ہم ان کے خلاف تھے جے لوگ کے اندر ہم گئے اور جب نیرے سویز پر یلگار کی گئی تھی پورے ملک میں ہم جلوش نکال رہے تھے کبھی یہ امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا نہ پاکستان پیپل سوائی نے کہا ہے اب اب یہ بات اب اب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جناب پروفیسر اتنی اس کی معلومات ہیں اتنی اس کی معلومات ہیں تو یہ یہ خموش کیوں ہیں یہ جو نہیں کرتے ہیں اور اور آج ان سے پتہ کرنے ہیں ان سے پتہ کرنے ہیں کہ آج میں کون ڈالر دے رہا ہے آج میں آج اب ہم امریکہ کے مخالف انہوں نے کون ڈالر دے رہے ہیں اچھا پاکستان میں آپ نے پاکستان کے لوگوں سے غداری کی اور اس کا توڑ دیا پاکستان آپ نے تو پتھانوں سے بھی غداری کیا مسلمانوں سے بھی کیا آپ نے جب پتھانوں مرتا تھا جو پتھانوں کو مارنے والے تھے آپ اس کے ساتھ تھے جب میں اسے روس مار رہا تھا آپ روس کے ساتھ تھے جب امریکہ مار رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ ہے جہاں پتھان مرتا ہے جہاں مسلمان مرتا ہے آپ گاتلوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ گاتلوں کے ساتھ ہوتے ہیں میں غنی صاحب بات جاؤں گا صرف اچھا غنی صاحب بات یہ ہے خدا کا شکر کے ساڑھے چار سال آپ کے مکمل ہوئے خدا کا شکر کے اب حکومت ختم ہو رہی مطلب میں برائی کے طرز بھی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں چلے آپ نے جو کر رہا تھا کر لیا ساڑھے چار سال میں اب آج میں بیٹھ کے بھی یہ پروگرام کر رہا ہوں ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں شاید دنیا میں سیولائز ملکوں میں کوئی ٹاک شو ایسا نہیں ہوگا جس پہ دہشتگردی کے الزامات نیشنل نیول کی پارٹیز ایک دوسرے پر لگا رہی ہوں ہماری یہاں پہ لگتے ہیں تو جب سر سننے میرے سننے جب نیشنل نیول کی پارٹیز پہ اپوزیشن الزام لگائے آپ پہ لگائے آپ ان پہ لگائیں دوسروں پہ لگائیں جماعت اسلامی پہ لگیں حاج عدیل صاحب پہ لگیں دہشتگردی کے الزام تو پورا ملکی دہشتگرد ہے پھر تو سر جب پولیٹیکل پارٹیز دہشتگرد ہیں یہ تو ساڑھے ساس سو لوگ شہید ہوئے ہیں جی جی نہیں حاجی صاحب میں آپ کی پوائنٹ آگا جی غری صاحب کا میں رسپونس لنس پہ سارے دہشتگرد ہیں جناب پھر تو پوری میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ یہ بدنصیبی ہے کہ ایک ایسی جنگ جو اس ملک پر مسلط ہے ہم اس جنگ کے خلاف بھی تقسیم ہیں دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک میں دہشتگردی کر رہے ہیں وہ ایک پارٹی یا ایک گروپ کے خلاف نہیں ہیں وہ اس ملک کے اوپر اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں جس کو وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں کر پا رہے ہیں وائلنس اینڈ وائلنس اینڈ وائلنس دہشتگردی ملی ہے نا پچھلے ساڑھے چار سال میں جو ووٹوں سے اکتا رہا ہے بہت شکریہ آج کا ہمارا پرگرام تھا جو لڑائی اور جو دہشتگردی اس ملک میں ہو رہی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہی ہے کسی خطے میں نہیں ہو رہی ہے اگر دنیا میں دیگر ملکوں میں دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو بڑے محدود پیمانے پر ہوتے ہیں یہاں پر لاکھوں لوگ ان کے پیچھے کسی نے کسی طرح سے کھڑے ہیں اور ہماری مذہبی جماعت ہیں ہم ساری باتیں خود سن رہے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اگر کوئی شخص مذہب کی بنیاد آج کا یہ پرگرام تھا اور آج کی اس پرگرام میں میں سریعہ بتا دوں کہ اب رحمان ملک صاحب نے کل جو موبائل فونز بند کی ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا ڈھال ہیں دہشتگردی کے خلاف ساڑھے چار سال میں نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ آج بیٹھتی میں پرگرام کر رہا ہوں اس میں بھی جو نیشنل نیبل کی پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر دہشتگردی کے الزام لگا رہی ہیں دہشتگرد تو ہماری اپنی سیاسی پارٹیز مگر ان میں سے کسی ایک الزام پر صحیح مان لی آجائے باہر کسی کو کیا دوش دیں یہ آج کا پرگرام تھا میں آپ کو کل بڑے اہم پرگرام ہے اور گفتو کو سنیے گا تحرل قادری صاحب کیا فرماتے ہیں کل کے سپیشل آن دا فرنٹ میں مجھے اجازت دیجئے کل تک کے لیے اس پروگرام سے